بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکن کی ریسی پی ہے ہاری مرچوں کو اور پیاز کو ہم جوسر میں گلینڈ کر لیتے ہیں جوسر کے جنگ میں ہم یہ پیاز تین عدد اور ہاری مرچیں ہم یہ ڈال کے ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے اس پر پانی ڈالا اور اس پر کو گلینڈ کر لیتے ہیں جوسر میں چولا جلایا اور ہم نے کڑھائی رکھ دی اب ہم تھوڑا سا ایک پیالی سے تھوڑا سا کم ہم نے اوئل لیا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے جو پیاز اور ہاری مرچیں اس کو جوسر میں گلینڈ کر رہی ہم سارا ڈال دیں گے چمچہ چھا ڈالیں گے کم سے کم ہمیں اسے 6 سے 7 منٹ تک اسے اچھے سے بھونتے ہیں آشاء اللہ سے 5 سے 6 منٹ ہو گئے اور ہمارے اچھے سے ہاری مرچ اور پیاز اچھے سے بھون گیا اس کا کچھاپن ختم ہو گیا اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ایک کلو چکن ہم نے اس کے اندر ایک کلو چکن ڈال دیا ہے دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ زیرا پوڑر ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی میز پوڑر اب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پانچ منٹ اسے بھونیں گے ماشاء اللہ سے اچھے سے ہم نے چکن کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم آدھی پیالی دھائی ڈالیں گے چلائیں گے اور اسے پانچ منٹ مزید اسے ہلکی آج میں سے پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے ماشاء اللہ سے پانچ منٹ ہو گئے اسے بھونتے ہوئے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا اور چکن بھی اچھے سے گل گئی ہے یہ بہت سادی تھی ریسی پیئے بہت مزے کی ریسی پیئے ماشاء اللہ سے اب چھے عدد ہم ہری مرچے ڈالیں گے چمچہ چلائیں گے آپ لوگ اسی طرح بنائیں کریمی چکن وائٹ کرائی بہت مزے کی بنتی ہے آدھی پیالی ہم نے دھائی ڈالی تھی اس میں تو ہم ایک پیالی اس کے اندر ڈالیں گے کریم کریم آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور چوڑا بند کر دیتے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری بہت مزے کی کریمی وائٹ کرائی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں زبردست ریسیپی ہے ماشاء اللہ سے زبردست بہت مزے کیے بہت آسان کر کے بتایا ہے ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے یہ اتنی مزے کی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ہم اسے ترہ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری بہت مزے کی چکن وائٹ کریمی کڑھائی تیار ہو گئی ہے بہت آسان سی ریسیپی ہے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں سادھی سی ریسیپی ہے بہت کم سامان میں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اب ہم تھوڑا سی اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے آپ لوگ ادھرک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سادھی سی ہم ریسیپی بنایئے ماشاء اللہ سے کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے جیسے دیکھنے میں خوبصورت ریسیپی ہے بہت مزے کی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی امزہ ہمارے میں رکھیں آمین